تو نعمتوں کا شکر میں اسے بیانات میں عرف کرتا رہا ہوں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی عادت ڈالے تو شکر زبانی شکر تو بے شک کیا ہے کہ اللہم لکل الحمدلہ کا شکر کہہ دیا الحمدللہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ کا شکر زبان سے ادا کر لیا لیکن حقیقی شکر جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ترقی کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طاعت میں استعمال کرنا یہ ہے حقیقت میں شکر حضرت جنہ کے بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ ہیں حضرت سریع سقطی رحمت اللہ علیہ بڑے درجہ کے علیاء اللہ میں سے گودرے ہیں یہ تین بزرگ ہیں جو تینوں بغداد کے دیرات معروفی کرسی اور ان کے خلیفت ہے حضرت سریع سقطی اور ان کے خلیفت ہے جنہ کے بغدادی رحمت اللہ علیہ تو بڑے اونچے درجہ کے علیاء اللہ میں سے ہیں بغداد میں ہوئے ہیں اور تینوں کے بزارات بھی ایک ساکھ ہیں میں بھی حاضر ہوا ہوں اب بغداد کے قبرستان کے در تو ایک حضرت سریع سقطی رحمت اللہ علیہ کی مجلس ہوا کرتے تھے حضرت سریع سقطی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سریع سقطی رحمت اللہ علیہ کے در یعنی اپنے مرید سے پوچھا کہہ رہے بھائی یہ بتاؤ کہ مجھ شکر شکر کیا ہوتا ہے یعنی شکر کی فضیلتیں اتنی ہیں شکر کا اتنا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی نمط پر شکر کرنے کا تو شکر کیا کیا ہوتی اپنے مریض سے پوچھ رہا ہے تو اور حضرت جنر بغدادی فرماتے ہیں کہ یہ ان کا طرز تعلیم کچھ ایسا تھا کہ جب مجلس میں بیٹھتے تھے اور کچھ خود نصیت فرمانا چاہتے تھے تو اپنے حاضرین میں سے کسی سے کوئی سوال کر لیتے تھے وہ سوال کا جواب دیتا تو کبھی صحیح ہوتا اس پر بیان فرما دیتے تھے کبھی غلط ہوتا تو اس کی اصلاح فرما دیتے تھے یہ طریقہ تھا حضرت کی مجلسوں کا تو اسی طرح حضرت جنر بغدادی جب پوچھا شکر کیا ہوتا ہے تو حضرت جنر بغدادی رب تلالہ جواب میں فرمایا کہ شکر یہ ہے اللہ یستعان علی المعاصی بشیع من نعبی کہ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے کسی نعمت سے اس کی معاصیت میں کام نہ لیا جائے اس کے گناہ میں کام نہ لیا جائے یہ ہے شکر حقیقت یعنی شاید حضرت سریع سقعتی رب تلالہ کے سوال کرنے کا منشاہ یہ ہو کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شکر بس زبان سے ادا کر لیا تو کافی ہے تو حضرت یہی بات سمجھانا چاہتے تھے تو جنر بغدادی نے خود جواب میں یہ کہہ دیا کہ شکر کے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جو بھی نعمت ہے اس کو کسی معاصیت میں اس سے مدد نہ لی جائے معاصیت میں اس کو استعمال نہ کیا جائے تو حضرت سریع سقعتی رب تلالہ نے فرماتے ہیں کہ سریع سقعتی رب تلالہ نے فرمائے حضرت دوبارہ کہو یہی بات دوبارہ کہو حضرت جنر دوبارہ یہ بات کہو تکہ دوبارہ کہو یعنی بار بار ان سے وہ یہی جملہ کہلواتے رہے اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عرصے دراز تک جب ملاقات ہوتی تو پوچھے بھئی تم نے کیا کہا تھا میرے سوال کے جواب میں میں نے پوچھا تھا شکر کیا ہوتا ہے تمہیں جواب میں کیا کہا تھا بھر دوبارہ نہ تو اتنا دوبارہ آیا اتنا دوبارہ آیا بار بار اور متعدد دنوں تک تاکہ یہ بتایا جائے کہ در حقیقت یہ بڑی عظیم حقیقت ہے جو اللہ تبارہ کو تارے تمہارے زبان پر جاری فرماتا ہے کہ اس کی نعمتوں کو کسی غلط کام میں ناجائز کام میں استعمال نہ کرے یہ ہے حقیقت شکر کی تو بھائی یہ جو بہت عقیقت سے ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ شکر کی بات چل رہی ہے تو الحمدللہ زبان سے ادا کر لینا یہ ہے تو بہت اچھی بات لیکن تنہا یہ بات کافی نہیں جب تک آدمی اس بات کا ادراک نہ کرے کہ اس ان نعمتوں کو اللہ تبارہ و تعالیٰ کے طاقت میں استعمال کرنا ہے اور معافیت سے ان کو بچانے اللہ پتہ ایک بات میں ارز کر دوں وہ اپنے شیئر خزت رحمت اللہ علیہ کہ یہ زبان جو ہے نا یہ بھی در حقیقت ایک سیڑی ہے زبان جو ہے وہ بھی ایک سیڑی ہے اور بعض مرتبہ یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ اگر میں زبان سے الحمدللہ اللہم لکہ الحمدللہ شکر کیاتا رہوں تو اس سے کیا ہوگا جبکہ میرے احمال خراب ہیں تو بالکہ شیطان اس زبانی شکر سے بھی محروم کر دیتا انسان کو زبانی شکر سے بھی محروم کر دیتا حالانکہ یہ زبان ہی در حقیقت ایک سیڑی ہے جب بندہ زبان سے ذکر اور شکر کرنے کا عادی بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو ہی جاتی ہے یعنی اس کے بعد پھر حقیقت شکر کی بھی توفیق ہو جاتی ہے کبھی تو دل میں یہ ندھامت یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں زبان سے تو کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے شکر اللہ تعالیٰ کا شکر لیکن میں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طاحت میں اتنی کوتائی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں کر رہا ہوں تو دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے اس پر استغفار کی توفیق ہوتی ہے استغفار کی توفیق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کی بھی توفیق ہوتی ہے اللہ مجھے نکال دے بدعملی کے زندگی سے تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ مہجا دیتے ہیں اسی لئے ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے رہو فرماتے ہیں کہ ایک فارسی کا شعر ہے جو بہت مشہور ہے اور اکثر و بیشتر وعیدین وعید کے اندر سنایا کرتے تھے اب تو وہ وعیدی ختم ہو گئے لیکن وہ سنایا کرتے تھے وعیدین یہ شعر وعید کے اندر کہ بر زبان تصویح دردل گاؤ خر این چنی تصویح کیا دانت اثر شعریت سنا دیتے ہیں کہ اگر آدمی کے زبان پر تو تصویح ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے وہ دردل گاؤ خر اور دل میں گدے کا اور گائے کا خیال آ رہا ہے یعنی دل تو لگا ہوا ہے گدے اور اور گائے کے خیال میں یعنی دنیا کے معاملات کے خیال میں اپنے کاروبار میں اپنی کھیتی باڑی میں اپنے جانوروں میں اپنی مال اولاد میں دل تو اثر بلگا ہوا ہے زبان تصویح دردل گاؤ خر تو فرمایا کہ درد بر زبان تصویح ہو دردل گاؤ خر زبان پر تصویح ہو اور دل میں گدے اور گائے کا خیال آ رہا ہو تو این چنی تصویح کیا دارت اثر تو ایسے تصویح کیا اثر کیا اثر ہے کچھ بھی بائدہ نہیں زبان زبان سے سبان اللہ زبان اللہ کہہ جا رہا ہے اور دل اللہ کی طرف راغم نہیں ہوتا اللہ تعالی کی طرف رجوع نہیں ہوتا دنیا داری میں لگا ہوا ہے تو کیا فائدہ اس تصویح کا حضرت حکیم الو مقضی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کسی ایسے صاحب کا شعر ہے کہ جو حقیقت سے دور ہے یہ شعر حقیقت سے دور ہے میں یہ کہتا ہوں کہ برزبان تصویح ہو کر دل کا اثر این چنی تصویح ہم دارت ہے کہ اگرچہ اگرچہ دل میں خیالات دوسرے آ رہے ہوں اور زبان پر تصویح ہو سبان اللہ سبان اللہ کہہ رہا ہو تو فرمایا کہ یہ بھی اثر سے خالی نہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے کیوں پہلی بات تو یہ کہ بھائی کم از کم اگر زبان سے کہہ رہے ہو تو کم از کم تمہارا ایک عضو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشہور ہے نہ صحیح دل نہ صحیح کوئی اور عمل لیکن کم از کم ایک عضو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشہور ہے اور جب تک ذکر میں مشہور ہے معصیت سے بچا ہوا ہے گناہ سے بچا ہوا ہے ورنہ یہی اگر اس میں مشہور نہ ہوتا پتہ نہیں جھوٹ بولتا غیبت کرتا کسی کی عضا رسانی کرتا کچھ کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدولت پتہ نہیں کتنے گناہوں سے بچایا ہوئے اور ذکر میں مشہور ہے ایک بات تو یہ اور دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے عزت کیا تھا کہ تجربہ یہ ہے کہ جب آدمی اخلاص کے ساتھ زبان ہی کو استعمال کر لیں تو یہ زبان ایک سیڑی بن جاتی ہے دل کے لئے یعنی زبان سے کر رہا ہے زبان سے کر رہا ہے ابھی دل حاضر نہیں ہے دماغ حاضر نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن جب کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا چھوڑے گا نہیں تو پھر کبھی کبھی نہ کبھی تو شرم آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیرے ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینس کی یہ تسبیح جو زبان سے کر رہے ہو یہ شکر جو زبان سے عدا کر رہے ہو یہ پھر بالآخر انشاءاللہ حقیقت شکر تک بھی لے جائے گی بشرتے کے اخلاق ہو جو کر رہا ہو اللہ کے لئے کر رہا ہو دکھاوا نہ ہو نہ بنمود نہ ہو اللہ تعالیٰ کے لئے کر رہے ہو اور کس نیت سے کر رہے ہو کہ بھئی مجھ سے اور کچھ نہیں بن پا رہا کم از کم یہ تو کر لوں اور جو مجھ سے اس کے اندر کوتا ہی ہو رہی ہے اس کے اوپر دل میں نادم ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں شرم سار ہوں استغفار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اس کو حقیقت بنا دے حضرت مجدور صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت حضرت مجدور صاحب رحمت اللہ علیہ کا شہر ہے وہ فرماتے ہیں کہ تیرے محبوب کی یارب شباحت لے کے آیا ہوں تیرے محبوب کی یارب شباحت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا تو یہ کشبی ہو ذکر ہو شکر ہو زبان سے جو کر رہا ہوں یہ صورت ہے تیرے محبوب کی یارب شباحت لے کے آیا ہوں آپ ذکر برماتے تھے میں اس کی نقل کچی پکی خراب سراب نقل اتار رہا ہوں سباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں سورت لے کے آیا ہوں تو کہ میں سورت لے بنایا کہ لائیا ہوں آپ اپنے فضلوں کے نفس حقیقت اتاہ فرما دیجئے تو اگر کوئی بندہ زبان ہی سے صحیح شکر اگر کرتا رہے کرتا رہے عادت ڈال لے تو بالآخر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اپنے غلطوں پر معافی مانگے گا دل میں نادر مستمسار ہوگا اللہ تعالیٰ سے حقیقت مانگے گا حقیقت بھی انشاءاللہ مل جائے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے محروم نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ اس واسطے در سے ضرور رہنا چاہیے کہ کئی ہم اس حدیث کے مزدعف تو نہیں بن رہے کہ جو جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ بات اشارت فرمائی کہ اللہ پہ چاہیے اس سے دراج ہوتا ہے تو ساری بلا ہے غفلت بے فکری بے دھرک کیے جانا بغیر اللہ تعالیٰ سے رکھو جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اور زبانی سے صحیح شکر کی توفیق عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پہ رفتہ رفتہ اس منزل تک بھی پہنچا دیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے برامت سے اپنے فضلوں کے رنگ سے توفیق عطا فرمائے موسیقی